سورہ العراف کی آیت نمبر 59 ہے 69 اس میں ہے اسے طرح آگے بھی آیات ہیں اب اگر آپ سے سوال کیا جائے گی یہ جو کہا جا رہا ہے تو اب کیا اس کے آج تک کیا تراجم کیے گئے کیا تفسیر کی گئی آپ خود بتا دیں آج تک آپ اس سے مراد کیا لیتا رہے کیا آج تک آپ نے یہاں اس سے مراد یہ نہیں لیا لکادر صلی اللہ نوحن یہاں کے یہ کہا جائے تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو پھر اس طرح آگے نوح کی دعوت ہے نوح نے کس سے عذاب عظیم سے متنبع کیا نوح نے تو اس طرح آگے اس کو پڑے تھے جو علمالات ہے یعنی جو اس گدی پر بیٹھے ہوئے تھے جو انسانیتی رہنمائی کے دعوت دارت انہوں نے کیا کہا انہوں نے نوح کو کہا اللہ کے رسول کو کہا کہ اِنَّا لَنَا رَاقَ فِي ذَلَعْلِمْ مُبِينَ کہا کس میں کچھ نہیں ہم تو تجھے تھے تو کیا ہے تو تو سو فیصد گمرائیوں میں ہے اے نوح تجھے تو دین کی اللہ بے کا نہیں پتا یہ کس کو کہا گیا یہ نوح اللہ کے رسول کو کہا کنوں نے کہا کنوں نے کہا اس وقت کے جو ملاتے تھے جو دین کے ٹھیکے دار تھے جو انسانیتی رہنمائی کے دعوت دار بنے ہوئے تھے تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا نوح اور قوم نوح کا ذکر ہے اگر یہ نوح اور قوم نوح کا ذکر ہے تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا جو الْاوَلِينَ تھے کیونکہ نوح اور قوم نوح تجھے الْاوَلِينَ میں ہے نا قرآن کے نزول سے پہلے آئے تو یہ کیا بن جائے گا الْاوَلِينَ کی لائنیں جنہیں عربوں کے زبان میں اساتیر الْاوَلِينَ کہا جائے گا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے جو اتارا تھا وہ متشابہن نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جو اتارا تھا وہ متشابہن ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جو اتارا تھا وہ جو سامنے نظر آرہے ہیں وہ اصل المکمل حقیقت نہیں ہے اصل المکمل حقیقت کیا اس کا علم میں نے سو فیضہ چھپا دیا میرے علاوہ کوئی کھولی نہیں سکتا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جو اللہ نے اتارا تھا جو سامنے نظر آرہے ہیں وہ یہ اصل المکمل حقیقت ہے جہاں نو کا ذکر ہے ہاں بھئی نو کا ذکر ہو رہا ہے جہاں قومی نو کا ذکر ہے ہاں بھئی قومی نو کا ذکر اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس سے تو کہتے ہیں اساتر اللہ والین کیسے یہ نہیں کہتے ہیں اس طرح آگے جتنے مثال کے طور پر آگے بڑھیں ہیں جب اللہ نے اپنے رسول کو جو قومیات تھی یہی انڈیا کی قوم تھی جب اللہ نے اپنے رسول خود کو بیجا جسے رام کہا گیا تو رام کو بھی یہی کہا گیا کیا کہا گیا اس وقت کیا کہا گیا اس وقت کہ جو ملاتے تھے دین کے دعوے دار تھے دین کے ٹھیکے دار تھے انسانیتی رہنمائی کے دار تھے انہوں نے کیا کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو پاغل ہے تیرا دماغ ٹھکانے پر نہیں تو مینٹل ہے کسی مینٹل ہسپٹل میں داخل کرانے سے یہ پاغل ہے یہ یہ شخص اس کی بات نہ سننا یہ پاغل ہے کس کو کہا گیا اللہ کے رسول حود کو کہا گیا اور صرف یہی نہیں کہا گیا ہم تو تجھے تیرے بارے میں جو بھی ہم سن رہے ہیں تیرے بارے میں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں تیرے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو جو قذاب آتے رہے تو بھی ان میں سے ایک قذاب ہے جو قذاب آتے رہے تو بھی ان میں سے ایک قذاب ہے یہ کسے کہا گیا اللہ کا رسول حود کو یہ اسے کہا گیا تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اگر ان کا ذکر کیا جا تو یہ اساطر اللہ والین بن جاتی ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے اساطر اللہ والین نہیں اتاری اور یہی بات ہے آپ خود دیکھیں کہ قرآن میں جہاں جہاں اس قرآن سے جو پہلے آئے ان کا ذکر ہے جہاں جہاں ان کا ذکر ہے آج تک بتائیں آپ کا جو علماء ہیں جنہوں نے تراجم کی ہے جنہوں نے تفاصیل کی کیا انہوں نے بتایا کہ بھائی اسی قرآن میں اللہ نے کہا فاجال ناہم صالح فاو مصال اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی الاولین ہیں ان کو ہم نے ایک ایک گزرے بے کر دیا ناظر گزرے بے کر دیا بلکہ ان کو الاخرین کے لئے مسئلہ کر دیا اس لئے جہاں نو کا ذکر ہے وہ نو کا نہیں ذکر کیا جا رہا اس کی مسئل سے آج اس قوم کے آخرین میں قوم محمد کے آخرین میں رسول کو بیس کیا جانا تھا اس کی تاریخ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جو نو کو اس وقت کہا گیا تھا وہ اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا وہ اصل میں آج اس قوم محمد کے آخرین میں جس رسول کو بیجا جانا تھا اس کو جو کہا جانا ہے اس کی تاریخ ہے مسئلوں سے جہاں الاولین کا ذکر ہے ان کو ریپلیس کرو الااخرین سے کیونکہ ہم نے کیا کہ فجال ناہم صالح فاو مصال اللہ آخرین جو الاولین ان کو صالح کر دیا گزرے بلکہ مسئل کر دیا اس لیے جہاں جہاں قرآن میں الاولین کا ذکر ہے وہاں وہاں ان کو آپ نے الااخرین سے ریپلیس کرنا ہے اس طرح اللہ نے الاولین کی مسئلوں سے اس قرآن کے نزول سے لے کر اساد کی قیام تک تاریخ اتار دی تو قرآن میں جہاں نو کا ذکر ہے وہ میری تاریخ ہے جہاں قوم نو کا ذکر ہے وہ آپ ہیں ان کی مسئلوں سے آج کی تاریخ ہے جہاں قوم آج کا ذکر ہے وہاں پر جہاں حود کا ذکر ہے وہ میں ہوں میرا ذکر کیا جا رہا ہے ہود کی مسئل سے اور جو ہود کو کہا جا رہا ہے وہ آج کیا مجھے نہیں کہا جا رہا بتائیں ذرا اور یہ سارے کا سارا پہلے سے اس آل کتاب میں لکھ دیا آپ کو تو رونکٹے آپ کے کھڑے ہو جنے چاہیے کہ جو کچھ اس آل کتاب کے آنے کے بعد میرے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا پوری ڈیٹیل سے ترتیب کے ساتھ پہلے ہی سال کتاب میں لکھا ہوا ہے پہلے ہی کہ جو واقعات بعد میں ہو رہے ہیں وہ پہلے اس آل کتاب میں اس شخص نے لکھ دی یہ کیسے ہو سکتا ہے ذرا گھور تو کریں یہی آج آج کیا ہوا اس سے پہلے آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں علاورین کا ذکر ہے وہ آپ کی تاریخ کسی نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا یہ آج واحد اللہ کا رسول احمد عیسیٰ ہے یا اس سے پہلے بتایا گیا تو محمد کی صورت میں بتایا گیا تھا اس کے بعد نہیں کسی نے بتایا ہاں جو بتانے والے آتے رہے ان کا آپ لوگ قضب کرتے رہے ان کو سولیوں پر چڑھاتے رہے ان کے جسم کے ٹکڑے کرتے رہے ان کو قتل کرتے رہے قرآن میں اساتیر اللہ والین نہیں ہے یہی چیزیں اب آپ دیکھیں ذرا کیا کہا گیا قرآن میں اب آپ کے اوپر کھول کھول کر واضح کرتے ہیں کہ آج جب آپ کے اوپر اللہ کی آیات کو کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے آج انسان پر جب اللہ کی آیات کی تلاوہ کی جا رہی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے تو آگے کیا کہہ رہے ہیں انسان آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ آج آپ کی تاریخ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آج میں نے آکے پوچھا میں نے آکے کہا میں نے کہا اللہ نے جو اتار رہا تھا کیا اتار رہا تھا اللہ نے جتنے بھی تراجم ہیں جتنے بھی تفاصیر ہیں جن سے بھی پوچھ لیں وہ کہتے ہیں یعنی کہ پوچھا رہے کہ قرآن میں یہ جان نو اور کومنو کا ذکر ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے تو کہتا ہے یہ جن نو کا ذکر ہے یہ کومنو کا ذکر ہے یہ پھر جن جن کا بھی ذکر ہے انہوں سے پوچھا رہے کہیں گے یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے یہ موسیٰ کا ذکر ہے یہ اسابن مریم کا ذکر ہے یہ جناب فیرون کا ذکر ہے یہ آل فیرون کا ذکر ہے یہ لوت کا ذکر ہے یہ کومنو کا ذکر ہے یہ ابراہیم کا ذکر ہے یہ جناب شیب کا ذکر ہے کومن شیب کا ذکر ہے یہ مدین کا ذکر ہے یہ اس طرح یہ اسالح کا ذکر ہے یہ کومن سمود کا ذکر ہے یہ اس طرح یعنی جتنے بھی وہ الاولین ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے قرآن میں یہ کیا لکھا ہے تو کہیں گے یہ ان کا ذکر ہے جتنے بھی تراج میں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جتنے بھی تفاصیل ان کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ان کا جو اولین ان کا ذکر کیا ہے تو یہ کیا بنے گا ان کو عربوں کی زبان میں کہا جائے گا اساتیر الاولین وہ جو الاولین ہیں ان کی لائنیں تو یہی دیکھیں کیا آج کی تاریخ ہے یا نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَازَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاتِیرُ الْأَوَّلِينَ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر چوبیس ہے اس میں آج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ آج سے چودہ صدی اللہ قبل کہا تھا وَإِذَا اور تب کب تب جب قیلہ آگے مستقبل میں چاہ کر کہا گیا لہم ان کو آج ان کو کہا گیا مَازَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کیا اتارا تھا تمہارے رب نے کیا تھا جو تمہارے رب نے اتارا تھا تو آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں قَالُوا أَسَاتِیرُ الْأَوَّلِينَ آگے سے جواب دے رہے ہیں اللہ نے یہ اتارا تھا وہ اساتیر الْأَوَّلِينَ ہیں جو الْأَوَلِينَ ہیں ان کی لائنیں اتاری ہیں یہ نوح کا ذکر ہے قومِ نوح کا ذکر ہے یہ آدھ کا ذکر ہے قومِ آدھ کا ذکر ہے حود کا ذکر ہے یہ قومِ سمود کا ذکر ہے حود سالے کا ذکر ہے یہ قومِ شویب کا ذکر ہے شویب کا ذکر ہے مدین کا ذکر ہے اس طرح یہ کہتے ہیں اساتیر الْأَوَلِينَ ہیں آج تک کسی کو پتا تھا کہ اللہ نے اساتیر الْأَوَلِينَ نہیں اتاری ہم نے مسئلوں سے تاریخ اتاری تمہاری ہم نے مسئلیں اتاری ہیں وہ سب کا سب جو اس قرآن کے نزول سے لے کر اصاد کے قیام تک ہونا تھا ہونا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا الاولین کی مسئلوں سے اتارا ہے اکثریت کیا کر رہی ہے وہ مانن رہی انکار کر رہی ہے کفر کر رہی ہے اور آج کیا آپ مان رہے ہیں اور آج آپ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں اور مزید لیکھ لیں آج آپ کیا کہتے ہیں سورہ المومنون کے آیت نمبر 83 اس میں کہہ لَقَدْ وَعِدْ نَنَحْنُ وَعَبَاؤُنَ حَاظَ مِنْ قَبْلُوا حَاظَ إِلَّا اَسَاتِرُ الرَّبَرِينَ کیا آج آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے تراجم اٹھا کے دیکھو ہماری تفاصیل اٹھا کے دیکھو جو ہماری اماموں نے لکھی ہمارے بڑوں نے لکھی ہماری جو سلفتنوں نے لکھی کسی نے بھی یہ نہیں لکھا جو تو کہہ رہا ہے انہوں نے بھی یہی لکھا کہ یہ نو کا ذکر ہے کومنو کا ذکر ہے یہ ان کا ذکر ہے یہ بنیسرال کا ذکر ہے یہ کن کا ذکر ہے لَقَدْ وَعِدْ نَا نَحْنُ وَعَبَاؤُنَ کون کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا وعدہ ہے ہمارا لیٹریچر اٹھا کے دیکھ ہمارے جو عباؤ اجداد ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہے تو یہ کہا یہ قرآن میں جو عبالین کہے یہ اساتر العبالین ہیں وہ جو گزر چکے یہ ان کی لائنیں ہیں بس ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بتائیں ذرا آج آپ کہاں کھڑے ہیں کون کہہ رہے ہیں قرآن میں اللہ نے اساتر العبالین اتاری اور کون کہہ رہے ہیں اللہ نے اساتر العبالین نہیں بلکہ العبالین کو نہ صرف صلف کر رہے ہیں بلکہ ان کو مسئل کر دیا الاخرین کے لیے اس لئے اس قرآن میں اللہ نے العبالین کی مسئلوں سے آج کی تاریخ تاریت تھی اب بتائیں کیا کریں گے کس کا قذب کر رہے ہیں کس کا گفر کر رہے ہیں جان لیں آج آپ سے اللہ اپنے رسول احمد عیسیٰ کے ذریعے کلام کر رہا ہے وہی عیسیٰ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے سب کچھ سب کچھ عیسیٰ کتاب میں کھول کھول کر واضح کر دیا اور آپ چونکہ مجرمین ہیں آپ تو نہیں مانیں گے آپ کی تاریخ سارا کچھ پہلی کوئی اس قرآن میں موجود ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب اس حال کتاب کو پڑھیں گے سب پہلے سے لکھ دیا جو آپ نے کرنا جو انجام نکلنا ہے اس طرح آگے مزید جو ہے وہ سورہ الفرقان کی اعتمرہ پانچ میں بھی یہی ہے وقال ہو اساتیل العوالین یہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت جو موجود ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا اس قرآن میں کیا ہے اساتیل العوالین ہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ نا وہ جو عوالین تھے ان کی لائنیں ہیں بس ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں اور اٹھائیں نا جتنے بھی تراجم جتنے بھی تفضیر ہیں بتائیں کسی نے آج تک بتایا کہ بھائی یہ جہاں نو کا ذکر ہے اصل میں یہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا ان کو تو اللہ نے صلف کر دیا اور نہ صلف بلکہ مسئل کر دیا اس لئے جہاں جہاں بھی ان کا ذکر ہے اس کو ریپلیس کیا جائے گا مسئل سے آخرین والوں سے اس لئے آج کی تاریہ ہے کہیں کسی نے بتایا آج تک نہیں ہر ایک نے یہی کہا آج تک آپ کے عباوجدہ جتنے بھی تراجم تفضیر اٹھا کر دیکھ لیں یہی کہا گیا آج آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں قرآن میں اساتیر الہوالین ہیں قرآن میں اساتیر الہوالین نہیں ہیں قرآن میں مسئلیں ہیں مسئلوں سے وہ سب کا سب اتارا گیا تھا جو آج ہو رہا ہے جو قرآن کے نزول سے لے کر اساتیر کی قیام تک ہونا تھا اب بتائیں کون کا ذاب ہے اب درہ دیکھیں قرآن کس کو کہاں پر کھڑا کر رہا ہے یہی سورہ نمل کی آیت نمبر 68 میں ہے لَقَدْ وَوِدْ نَحَاظَ نَحْنُوا عَبَاؤْنَا کون یہ کہہ رہا ہے ہمارا بھی یہ وعدہ ہے ہم کہہ رہے ہیں وہی ہمارے باوجداد نے کہا کیا کہا کہ نہیں ہے یہ اس سے پہلے ہمارے باوجداد نے یہی کہا کیا کہا اِنْ حَاظَ إِلَّا سَعْتِرِ الہوالین نہیں ہے یہ اگر ہے تو یہ کہاں اساتر اللہ والین یہ نور کون کا ذکر ہے یہ قوم آد رہود کا ذکر ہے یہ قوم سمود اور سالے کا ذکر ہے یہ قوم مدین اور شویب کا ذکر ہے یہ ابراہیم کا ذکر ہے اس کے قوم کا ذکر ہے یہ آل فرون کا ذکر ہے یہ موسیٰ کا ذکر ہے یہ بنیسرل کا ذکر ہے ہمارا ذکر ہی نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اساتر اللہ والین ہم نے نہیں اتاری تھیں اور تم نے کیا بنا دیں تم نے اساتر اللہ والین بنا دیں اب بتاؤ ذرا کیا کر رہے ہو اسی طرح سورہ القلم کی آیتنا پر پندرہ ہے اِزَا تُتْلَ عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ سَاتِیْرُ الْعَوَلِينَ اِزَا تَبْ جَبْ کَبْ تَبْ تُتْلَا تِلَاوَا کی گئی آج کا ذکر ہو رہا ہے کب تلاوہ کی گئی ہیں آج سے پہلے کس نے کہا یہ آج کھول کھول کر ترتیب کے ساتھ واضح کی جا رہی ہیں علیہی کس پر وہی کہا یہ جو آگے وہ انسان نے آنا ہے آج کے جو انسان ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیات کی تلاوہ کی گئی یعنی ہماری آیات تو پوری ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا کھول کر واضح کیا گیا تو کیا کہہ رہے ہیں قَالَ اسَاتِیْرُ الْعَوَلِينَ آگے سے جو جواب آیا وہ یہی آیا اساتیر الْعَوَلِينَ ہیں کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے یہ قرآن میں مسئلے ہیں مسئلوں سے ہمارا ذکر نہیں یہ قرآن میں تو یہ اولین کا ذکر ہے قرآن میں اساتیر الْعَوَلِينَ نہیں ہیں اسی طرح پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باویداد کو پایا یہ تمام کی تمام آیات قرآن میں موجود ہیں یہ آج کی تاریخ موجود ہے آج جو کچھ مجھے کہا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا اس قرآن میں موجود ہے شویب نے آ کر کیا کہا تھا شویب نے کہا تھا یہ جو تم صلات قائم کرے یہ صلات نہیں ہے یہ تم صلات کے نام پر صلات سے گافل ہو شویب نے کھول کھول کر واضح کہتی ہے صلات کیا ہے شویب نے کہا تھا صلات سال سے ہے سال کسے کہتے ہیں ہر شیعہ کو اس کے مقام پر رکھنا شویب نے کہا تھا اسمانوں زمینوں میں ہر شیعہ کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے یہ ہے صلات اگر تم صلات قائم نہیں کرو گا تو فساد ہو گا تباہیں آئیں گی مالے جاؤ گے حلاق ہو جاؤ گے اس سے پہلے جو قومتی وہ حلاق ہوئیں تو یہ شویب کا ذکرہ نہیں یہ آج اللہ کا رسول احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے شویب کی مسئل سے سرفنا پھر پھر کا ہر پہلو سے کہیں پر اس قرآن میں میری تاریخ عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں پھر کا سامنے لارکھی گئی اس کی مسئل سے کہیں پر نو کی مسئل سے کہیں پر حود کی مسئل سے کہیں پر سالے کی مسئل سے کہیں پر شویب کی مسئل سے کہیں پر لوت کی مسئل سے کہیں پر موسیٰ کی مسئل سے اب کیا کریں گے جہاں جہاں قرآن میں جو پیچھے العبدالین کے آخرین میں بیس کی جانے والے رسول تھے نوح جو آخرین میں آیا شروع ورہ نہیں آخرین میں حود آخرین میں آیا سالے آخرین میں آیا آگے بڑھیں شویب آخرین میں آیا لوت آخرین پھر موسیٰ کو لے لیں ان سب کے سب کی مسلوں سے آج کی میری تاریخ ہے اور جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے وہ اساتیر الوالین نہیں ہیں بنی اسرائیل کی مسلوں سے بنی اسرائیل تو سلف ہو چکے نہ صرف انہیں سلف کر دیا بلکہ مسل کر دیا اللہ آخرین کیلئے تو بنی اسرائیل کی مسلوں سے آج آپ کی تاریخ ہے بنی اسرائیل کیا کرتے رہے کیا کوئی آپ قرآن میں نہیں پڑھتے کہ وہ نبین کا قتل کرتا رہے پھر جب ان کے آہرین میں عیسیٰ بن مریم آئے تو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا وہ اساتیر العوالین نہیں ہیں وہ آج کی تاریخ ہے مثلوں سے جب آپ اس علکتات کو پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ مزید آپ کو اوپر یہ چیزیں واضح نہیں کی جائیں گی علکتات میں سب کچھ کھول کھول کے واضح کر دیا بہت ہو چکا حق کھول کھول کے واضح کر دیا گیا بہت ہو چکا کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا تو نہ منے قضب ہی کرو قضب ہی کرو نقصان کس کا کروگے کس کا نقصان کروگے عذاب عظیم تمہارے سر پر ہے نو آ کر عذاب عظیم سے ڈرا رہا ہے متنبہ کر رہا ہے حود عذاب عظیم سے متنبہ کر رہا ہے علکارہ سے عذاب عظیم سے متنبہ کر رہا ہے ذرا گور کرو کہ صالح نے کہا تھا تین ایام جو ہے وہ انتظار کرو تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں تو ذرا بتاؤ اگر کیا اساتر العوالین ہیں قرآن میں اگر اساتر العوالین نہیں ہیں بلکہ مسئلہ ہیں مسئلوں سے قرآن کے نزول سے لے کر اساتر کی قیامتہ کی تاریخ ہے تو پھر تمہارے اندر قوم محمد کی آخرین میں ایک رسول نے آنا تھا جو کہ صالح کی مثل جس نے آکے تین ایام قبل اس نے کہنا تھا کہ تین ایام بعد جو ہے وہ الکارہ آئے گی کس نے کہا تھا یہ تو میں نے کہا تھا آج تک کوئی اور آیا یہ تو میری تاریخ ہے آج سے چودہ سے یہ قبل ذرا اکل کے اندر گھر کرو جب یہ واقعہ ہونا تھا اور آج ہو رہا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تو پھر یہ کس کی تاریخ ہے ذرا آنکھیں کھولو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو مزید آگے بڑھیں مزید ہم اتنی مزید اب وضاحت میں نہیں جائیں گے کیوں سب کچھ کھول کھول کتاب میں واضح کر دیا گیا اب مزید ان چیزوں پر بات نہیں ہوگی اب موتسرن کچھ پہلوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد اس کے بعد ایسا کرو کہ تم لوگ نہیں مانتے تو تم انتظار کرو اسی کا جس کا تم انتظار کر رہی ہو کبھی سب کا سوانہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اور میں انتظار کروں گا ان ایام کی مسئل جو ایام ان الاولین پر آئے تھے جن میں ان کو صفحاتی سے مٹا دیا گیا تھا میں اس کا انتظار کرتا ہوں ان ایام کا دیکھتے ہیں کیا آتا ہے تمہارا انتظار سچا ہوتا ہے یا میرا انتظار سچا ہوتا ہے اور یہ سارا بھی اسی قرآن میں وجود ہے دیکھو یہ کس کی تاریخ ہے اب آئیں ذرا سورہ زخرف کی طرف سورہ زخرف کی آیت نمبر چھپن ہے اس میں پس جو اولین ہیں یعنی جو اولین ہیں جس قرآن کے نضود سے پہلے جتنے بھی قومے ہیں جتنے بھی رسولہ ہیں جو جو بھی آئے ایک ایک کو ہم نے کیا کیا گزرا ہوا کر دیا وَمَصَلْا لِلَّا آخرین نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مسئل کر دیا الْآخرین کے لیے جو قرآن کے نضود سے لے کر الساد کے قیام تک دوران آنے والے ہیں تو آگے کیا کہا گیا وَلَمَّ وَا اور لَمَّ جو کہ کون جو کہ سلف کی مسئل کون سے سلف کی مسئل کیونکہ سلف تو بہت سارے ہو گئے نا تو کس سلف کی مسئل کی بات ہو رہی ہے تو آگے اللہ کہہ رہا ہے دوری بابنو مریمہ مسئلہ دوری بابنو مریمہ جسے ہر طرح سے ہر لحاظت چھپانے کے باوجود پھر سے ہم سامنے لے آئے کسے سامنے لے ابنو مریمہ جو ابن مریم سلف ہو چکا تھا اس کی مسئلہ اس کی مسئل کو اس کی جو ایک مسئل ہے عیسیٰ ابن مریم نہیں ابن مریم عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ تو سلف ہو چکا گزرا ہوا ہو چکا اس قرآن کے نزول سے پہلے آیا تھا نہ صرف گزرا ہوا اسے نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مسئل کر دیا الاخرین کے لئے تو اس لئے یہاں پر کس کا ذکر ہے عیسیٰ ابن مریم نہیں ابن مریم کی مسئل کا ابن مریم کی مسئل عیسیٰ کا تو جب ابن مریم کی مثل عیسیٰ آ گیا ہر طرح سے چھپانے کے باوجود اس کے اوپر مٹی دور مٹی چڑھانے کے باجو جاگا موسیٰ صاحب نے لے آئے اسے لے آئے تو پھر کیا ہو اِزَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّون تب تیری قوم جو ہے تیری قوم کو اس سے کس سے ابن مریم کی مثل سے کونسی ابن مریم کے مثل آگے واضح ہو جائے گا عیسیٰ ابن مریم کی مثل عیسیٰ سے پوری قوت پوری شدت کے ساتھ روکا جا رہا ہے جیسے کہ چٹان بن گئے وَلَمَّا دُورِ بَابْنُ مَرِيَمَا مَسَلَا اِزَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّون اور جو کہ سلف کی مثل کونسی سلف کی مثل کو سامنے لے آئے ہر طرح سے چھپانے کے باوجود ابن مریم مصدہ مسئلہ جو ابن مریم صلف ہو چکا اس کی مثل عیسیٰ کو جب سامنے لے آئے تو تب کیا کیا جا رہا ہے اے محمد تیری قوم کو اس سے پوری شدت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ روکا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے وَقَالُو اور کہہ رہے ہیں روکنے والے مُلَّاتے دین کے ٹھیکے دار جو بھی دشمنی کر رہے ہیں عَالِحَاتُنَا خَيْرٌ عَمْ حُوَا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے عَالِحَات ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے علماء محدث شیوخ امام وہ اتنے زیادہ وہ خائر ہیں یا پھر یہ اکیلہ اور اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اکیلہ نہیں ہے یہ ہوا ہے یہی وجود اللہ اس کی صورت میں کلام کر رہا ہے ایکل کے اندو تو زاری بات ہے ہوا ہی خیر ہوگا نا تو یہی کیا آج یہی نہیں کہا جا رہا کہ یہ جو آج تک چودہ صدیہ قبل تک کہا جاتا رہا جو دین چلا رہا ہے جو ہمارے سارے بڑے کہہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا پھر یہ اکیلہ سچا ہے نہیں 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 وہ غلط نہیں ہو سکتے یہ اکیلہ یہ ہم نہیں مانیں گے یہ نہیں سچا ہو سکتا اکیلہ یہ دیکھو اس نے تو ہمارے جتنے بھی علامات ہیں جتنے بھی یہ نصد نصد چاریس سب کو باطل کے یہ کہہ رہا ہے وہ باطل بے بنیاد ہے جھوٹ ہے افراد ہے گمرائی ہیں اب بتاؤ کہاں جا رہا ہے یہ تو قرآن کو آئی دے رہا ہے یہ بتاؤ نا کیا یہ ہی آج نہیں کیا جا رہا میرے ساتھ میرے خلاف میرے بارے میں یہ ہی نہیں کہا جا رہا مَا دَرَبُوْهُ مَا دَرَبُوْهُ مَا دَرَبُوْهُ لَا قَا إِلَّا جَادَلَا وہ تیرے لیے نہیں سامنے لے کر آئے یعنی کہ تیرے لیے اس لیے سامنے نہیں لے کر آئے کہ تُو جگڑا کرے جدل کرے اس کے ساتھ یہ نہیں ہے اے نسان اگر ہم اپنے رسول ابن مریم کی مسئل عیسیٰ کو سامنے لے کر آئے ہیں تو اس لیے نہیں سامنے لے کر آئے کہ جگڑا کیا جائے اس کے ساتھ اس کے خلاف طوفانِ بدتمیزی بپا کیا جائے دشمنی کی جائے گالیاں دی جائیں بغتانات باندے جائیں الزامات لگائے جائیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا جائے اس لیے نہیں ہے لیکن تم کیا کر تم تو یہی کر رہے ہو ہم سامنے لے کر رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو تم صرف اور صرف اللہ جدلہ تم صرف اور صرف جدل کر رہے ہو ہمارے رسول کے ساتھ ابن مریم کے مسئل کے ساتھ تو ذرا دیکھیں کیا آج صرف اور صرف جدل نہیں کیا جا رہا میرے ساتھ کوئی ہے جو میری تصدیق کر رہا ہو کتنے لوگوں کی ایمیلز آئی ہیں ابھی تک ایمیلز آ چکے ہیں انہوں نے کہا آپ حق پر ہیں آپ کی ایک بات حق ہے آپ وہی اللہ کے رسول عیسیٰ ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے اگر ہم آپ کی تائید میں بات کریں گے تو لوگ ہمیں جلا ڈالیں گے لوگ ہمیں مار دیں گے ہم اس خوف سے اس ڈار سے آپ بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے چھپے رہو اور کیا کیا جا رہا ہے صرف اور صرف جدل کیا جا رہا ہے اور یہ خود کو علماء کہلوانے والے ہیں جان لو تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کاش ہم محمد کے وقت ہوتے ہم یہ کرتے وہ کرتے تو آج جو تم کر رہے ہو جان لو تم منافق ثابت ہو رہے ہو مجرم ثابت ہو رہے ہو اپنا احد یاد کرو اے نبیین تمہیں قرآن میں نبیین کہا گیا اور اسی قرآن میں ہے نبیوں کی ایک بڑی تعداد جہنم میں جائے گی اور کبھی جہنم سے نہیں نکلے گی اسی قرآن میں موجود ہے آج تک بتایا گیا کسی نے بتایا کسی نہیں ہے نہیں بتایا ہر لحاظ سے حق اس الکتاب میں کھول کھول کر واضح کر دیا گیا دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی جھٹلا چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتی بلاہر ماننا پڑے گا اسی طرح جس طرح اللہ ولین مانے تھے لیکن تب ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا نفع نہیں دے گا برحال آگے بڑھتے ہیں بلکہ یہ جو قوم ہے یہ جو لوگ کی سکتے موجود ہیں یہ لوگ ہیں ہی جگڑا کرنے والے یہ جگڑ رہے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جدل کر رہے ہیں جگڑ کر رہے ہیں گالیاں بکواسات جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں جس کے بعد جو اختیار ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے اللہ کرو موج کرو اور کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پنجاب سے یہ پنجابی یہ اردو بولنے والا یہاں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا رنگ ایسا ہے اس کے بال ایسے ہیں یہ بولتا ہے یہ ویسے ہے یہ ہے وہ اوہ کل کی اندو تم مجھے یہ بتاؤ ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا رسول کی بے صد تمہاری خواہشات کے مطابق ہوگی اسی قرآن میں ہے اللہ کیا کہتا ہے کوئی ایک بھی رسول لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا ہر رسول کی تقذیب کی گئی ہر رسول کا قذب کیا گیا ہر رسول کا کیوں شروع میں ابتدا میں ہر رسول کا قذب کیا گیا کیوں کیوں کہ خواہشات کے ساتھ نہیں آتا رسول کو بیجے تب جاتا جب زلال موبین انہوں ہوتی ہیں وہ جو بھی بات کرتا ہے اس کو اوپر یہ فتوہ لگایا جاتا کہتا ہے یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا کہتا ہے اس کو تو دین کے علیہ بے گئے نہیں پتا ہر رسول کو یہی کہا گیا اور یہ سب تو آج مجھے کہا جانا تھا قرآن میں میری تاریخ موجود ہے علیہ وعلیل کے مسئلوں سے اب کیا کرو گے کیا میرے ساتھ آج یہ سب نہیں ہو رہا یہ سب ہو رہا ہے تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو آج تمہارا شمار کہاں ہے کدھر ہے ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لو کہیں پر بھی جو تم کر رہے ہو میرے گھر کے اوپر جو ہے حملے کر رہے ہو میرے جو ماننے والے ہیں ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہو ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو ان کے اوپر زمین تنگ کر رہے ہو پورے قرآن میں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ مومنوں نے ایسا کیا کہیں لکھا ہے پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ لکھا کہ یہ رسولوں کے ساتھ کیا گیا اور رسولوں کے جو مومنین تھے رسولوں کے ماننے والے ان کے ساتھ یہ کیا گیا کنوں نے کیا مشرقین نے مجرمین نے تو ذرا بتاؤ تم لوگ کیا ثابت ہو رہے ہو کیا ثابت ہو رہے ہو یا قرآن میں اپنے آپ کو دیکھو قرآن کو آئینہ بناو اور اپنا چہرہ دیکھو قرآن میں تمہاری حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی آج تمہیں اپنی تعداد پر مان ہے بڑے گمان ہے کہ ہم کسرت میں ہیں ہم طاقت میں ہیں آل فیرون سے بڑھ کر تو طاقت میں تم نہیں نہ ہو سکتے وہ جو قومے پہلے آئی تھیں ان سے بڑھ کر تو تم قوت میں نہیں نہ ہو سکتے انہوں نے کیا کر لیا تھا وہ اللہ کو آجز کر سکے تھے اللہ کے رسول کو مومنین کو آجز کر سکے تھے نہیں نا تو آج تم بھی نہیں کر سکو گے کر لو یہ جو تم کاریز کے بدلے تو اللہ رفع کرتا ہے درجات بلند کرتا ہے مومنین کے رسولوں کے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھا دیا اپنی طرف سے قتل کر دیا لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پائے زانت تھا ان کا کہ ہم نے قتل کر دیا اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہم نے قتل کر دیا لیکن حقیقت کو نہیں پتا ہی نہیں تھا حقیقت چھپا دی گئی ان سے تو یہ آگے ان ہوا اللہ گواہی دے رہا ہے قرآن یہ گواہی دے رہا ہے اپنے رسول عیسیٰ کے بارے میں نہیں ہے یہ اگر ہے تو کیا ہے یہ ہوا ہے یہی جو وجود ہے یہ وجود بولا ہے اس کے صورت میں اور کیا کیا ہم نے یہ کہا اللہ عبدالن یہ جو بھی کر رہا ہے یہ ہماری علامی کر رہا ہے اللہ گواہی دے رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ جو احمد عیسیٰ ہے یہ عیسیٰ ابن مریم کے مسئل جو بھی بات کر رہا ہے جو بھی دعوت دے رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ ہماری غلامی کر رہا ہے یہ اپنی خواہشات کی تباہ نہیں کر رہا یہ ہماری غلامی کر رہا ہے یہ ہمارا غلام ہے اور اسی کا انعام نعالیہ اور اسی کا بدل ہم نے اسے دیا یہ اسی کے بدلیں ہم نے اس مقصد کے لیے انتخاب کیا تو رسول ہونے کے لیے اس مقصد کے لیے رنگ نہیں دیکھا جاتا زبان نہیں دیکھی جاتی بال نہیں دیکھا جاتے نہیں دیکھی جاتی جن سے نہیں دیکھی جاتی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون خالص اللہ کی غلامی کرتا ہے کون پوری دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے ایک طرف اللہ کے دشمن اللہ کے شریف شریف مجرمین شیعتین اور دوسر طرف خالص اللہ کا عبداللہ کا غلام اکیلا تو میرا اگر اللہ نے انتخاب کیا تو اسی لیے کیا ہے تم لوگ تم خود اندازہ کرو گور کرو کیا تم اس مقصد کے قابل تھے اگر کوئی اور قابل ہے تو آج ہے سامنے میں اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں آئے تو صحیح کوئی کوئی اپنے آپ کو قرآن سے ثابت تو کرے کوئی اپنا یہ کردار ثابت تو کرے جتنی گھالیاں تم مجھے دے رہے ہو جو کچھ تم میرے خلاف کر رہے ہو میری زبان سے تم نے ایک بھی گھالی سنی نہیں سنو گے کیوں کیونکہ میں صلات کا انکار رہا ہوں یہ ہے صلات جس مقصد کے لیے مجھے لائے گئے وہ مقصد برا کر رہا ہوں تو اس کے بدلے مجھے میرے رب نے کہا ہے تو سبر کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرا رب بدلہ لے گا مجھے تو سبر کرنا ہے میں تو اپنے رب کے لیے کہا رہا ہوں تو میرا رب تم سے بدلہ لے گا دیکھو کیسا بدلہ لیتا ہے میرا رب اللہ تم سے بدلہ لے گا پھر دیکھو اللہ کا بدلہ کیسا ہے پھر اس سے آگے بڑھیں وَجَالْنَهُ مَصَلَى لِبَنِ إِسْرَائِيلَ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تیرے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہی جو بنی اسرائیل نے ابن مریم کے ساتھ کیا تھا اس وقت قاضی کے مطابق ہی آج ہمارے عبد کے ساتھ بھی وہی یہ خود کو امت محمد کہلوانے والے یہ امت بنی اسرائیل کی مسئل ہیں یہ بلکل وہی کر رہے ہیں وہی کریں گے کیا نہیں کر رہے آپ لوگ کیا نہیں کر رہے ہو وہی کر رہے ہو وہی کر رہے ہو آنکھیں کھولو قرآن کیا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کی مسئل انہوں نے بھی نبیوں کو قتل کیا قرآن میں اساتھیر الہوالین نہیں ہیں جہاں جہاں قرآن میں نبیوں کے قتل کا ذکر ملتا ہے بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے اس پہلی قومیں بھی تو وہ اساتھیر الہوالین نہیں ہیں وہ تمہاری تاریخ ہے سب کچھ عیسیٰ کتاب میں کھول 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 کے رکھ دیا گیا دنیا کے کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی کر کے دکھائے کوئی ممکن ہی نہیں ہے فراغِ اللہ کا کیا کہنا ہے وَلَوْ نَشَعُ لَجَالْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِلَارْدِيَ اَخْلُفُونَ وَا اور لو اگر نشاؤ ہمارا قانون ہے کیا ہمارا کم لجالنا کہ ہم نے کر دیا کیا کر دیا مِنْكُمْ یعنی تم میں ہم نے کیا کیا ہم نے وہی کیا جو ہمارا قانون ہے اللہ کہہ رہا جو ہم نے قانون بنا دیا ہم نے وہی کیا اسے خلاف نہیں کیا ملائکہ تنفیلاردی اگر تم ملائکہ بنو اگر زمین میں ملائکہ چال رہے پھل رہے ہوں تو اللہ تو ملائکہ کوئی بیجتا ہے اپنا پیغام دے کے لیکن تم کیا ہو تم انسان کے انسان تمہیں کیا پتہ ملائکہ گیا ہے ملائکہ کیسے پیغام لے کر آتے ہیں یہ جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے ملائکہ ہی زمین پر اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں لیکن تم میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ ملائکہ سے پیغام مصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آگے ترجمانی کر رہا ہے ترجمان ہے اللہ کی زبان ہے اوہ کلکین دو تم خود اس مقام پر آجئے تمہیں اس کی ضرورت نہیں بڑھے گی یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے پھر آگے وَإِنَّهُ لَا عِلْمُ اللِّسَّاتِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِحَا وَتَّبِعُونِ وَإِنَّهُرْ اس میں کچھ شک نہیں یہ جو ابن مریم کی مسئل عیسیٰ ہے جو ہمارا رسول ہے کیا ہے لَا عِلْمُ اللِّسَّاتِ اس کا سارے کا سارا علم ہے اس ساتھ کے لیے ہے وہی جو اس ساتھ کا علم جل کرنا تھا سارے کا سارا علم تو مجھے یہ بتائیں کس کا سارے کا سارا علم اس ساتھ کے لیے ہے اس ساتھ کا علم کس نے آگر دے دیا کس نے آگر کھول کھول کر واضح کر دیا کہ اس ساتھ کیا ہے جو کہ تمہارے سنوں پر آ چکی ہے میرے بات شوائے صاحب کے کچھ نہیں اس سال کتاب میں کھول کھول کر واضح کر دیا کہ جس جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا نبا سیمن ٹی وی پر سلسلہ اجراعہ کو قتلت یال باب ایلوت کے نام سے جو ڈاکومنٹر ہے اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا جس جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا تلو و شمسی من مغربیہ ہو چکا یاجوج و ماجوج کا نکل خروج ہو چکا یہاں تھا کہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے پوری زمین میں دندناتیں پھر رہے ہیں دجال کب کا نکل چکا جو اس نے کرنا تھا کر چکا اب دجال کے خاتمے کا وقت آ چکا اس کے پگلنے کا دعبات الارد پوری دنیا میں دندناتہ پھر رہا ہے زمین سے آگ کا نکلنا وہ بھی کھول کھول کر واضح کر دیا گیا وہ بھی ہو چکا زمین کا دنسنا وہ بھی ہو چکا اسات کی تمام کی تمام علامات و اشراط کو کھول کھول کر واضح کر دیا کہ سب کی سب آ چکی ہیں وہ کچھ نہیں رہا سوائے میرے بعد صرف صرف اسات رہ گئی اور میری موجودگی میں الکارہ صحیحہ تن واحدہ تن عظیم عذاب ہے ایٹمی جنگ جس میں یہ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کھڑا کر رکھا ہے یہ تمہاری جدیدیت ہے یہ صفحہ حسد مٹا دی جائے گی تو یہ ہے میرا تو سارے کا سارا علم ہی اسات کا ہے میں نے تو آکے اسات کا علم دیا تو میں اب بتاؤ کس نے آکر اسات کا علم دیا کس نے اسات کا علم دیا سوائے میرے کوئی اور ہے اگر کوئی ثابت کر دے کہ نہیں بھائی تو نے اسات کا علم نہیں دیا تو پھر میں کذاب اور اگر میں نے اسات کا علم دے دیا اور میں ہوں یہ اسات کا علم تو پھر میرا کذب کیسے کر سکتے ہو پھر اس طرح آگے کیا کہا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِحَا وَتْتَّبِعُونِ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے فَلَا پَسْنَا تَمْتَرُنَّ بِحَا اور اس سے اللہ کے رسول احمد عیسیٰ سے تَمْتَرُنَّ نَا ہو جَنَا تَمْتَرُنَّ تَمْتَرْنَا ہو جَنَا یعنی کہ یہ جو اللہ کے رسول کے خلاب محاذ کھولا گیا ہوا ہے گالیاں دی جا رہی ہیں بقواسات کی جا رہی ہیں تردر گلزمات لگا جا رہی ہیں روکا جا رہا ہے کہ نہ اس کے پیشے نہیں جانا اس کی بات نہیں سننا میرے پیشے چلنا یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے پیشے چلنا اس کی اتباع کرنا تب ہی فلا پاؤ گے ورنہ نہیں فلا پاؤ گے کیوں وہ حق حق کیا ہے حق اور باطل کی پہچان یہ حق آپ کو آزاد کرتا ہے کہتا ہے اپنی تحقیق کر دو اگر تم حق کے تلوگار ہوئے تو بلاہر تمہیں یہاں آنا پڑے گا اور باطل کو ہر لمحے خوف ہوتا ہے باطل کی اٹھانگیں کہاں پر ہی ہوتی ہیں حال لمحے اسے پتا ہوتا ہے کہیں حق سامنے نہ آجا اگر کہیں حق سامنے آگیا تو میری جڑے کھد جائیں گی میری جڑے کٹ جائیں گی اس طرح سے باطل سب سے پہلے یہ کرتا ہے روکتا ہے کہتا ہے نہ اس کی بات نہ سننا اس کے قریب نہ جانا اس کے قریب نہ جانا نہ اس کی بات نہ سننا باطل کو یہی خوب لہا کراتا ہے تو یہی ہے اب آپ کی مرضی آپ باطل کے پیشے چلتے ہیں باطل کی تباہ کرتے ہیں لوگوں کے جو صرف فتوے لگا رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں بقواسات کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنی تحقید کرتے ہیں اللہ کا سورہ احمد عیسیٰ کے پیشے چلتے ہیں جو کہ جس نے آ کر اس ساتھ کا سارے کسار علم دے دیا جن جن لوگوں نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے وہ خود اپنی زبان تر تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ نبوت کا یعنی کہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرتا تو ہم ایک ایک بات کو مان رہے تھے اس کی ڈاکومنٹر کا کوئی رد نہیں ہے یہ سارے کسارا ساتھ کے لئے مان رہے تھے دجا اللہ چکے سابقے کہتے ہیں ہم صرف اب اس ویسے اس کا قذب کر رہے ہیں کو فرق کر رہے ہیں کہ اس نے یہ رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا وہ کلکین دو جب میں اللہ کا رسول ہوں تو کہہ میں تمہاری خواشات کی تباہ کروں گا تمہاری خواش یہ ہے کہ درازہ بند تو کوئی نہیں آئے گا تو میں بھی چھپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اللہ تمہاری خواشات کی تباہ ہے اللہ تمہارا مختاج ہے اللہ تمہارا پابنگ ہے تم کہاں مان کر اللہ پر احسان کر رہے ہو نہ کرو نہ کرو یہ اُلٹا اللہ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے احسان عظیم کر رہا ہے مانو کہ تمہارا اپنا فائدہ ہے نہیں مانو کہ تمہارا اپنا نقصان ہے نہیں مانتے تو نہ مانو موجھ کرو حاضر صراط و مستقیم یہ ہے صراط و مستقیم یہ جو میں نے کھول کھول کر واضح کر دی دنیا کی کوئی طاقت باطل ثابت نہیں کر سکتی حق کھول کھول کر واضح کر حق مستقیم کھول کھول کر واضح کر دی اس حال کتاب میں بھی اور ڈاکومنٹری آپ دیکھیں آپ کے اوپر سب کھول کر واضح ہو جائے گا جو میری تباہ کرے گا وہی فلا پائے گا اگر کچھ کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے نہیں کرتا اس کا اپنا نقصان ہے سیدھی اسی بات ہے اتباہ کس کی کرنی ہے اتباہ تو حق کی کرنی ہے تو اپنی تحقیق کرو جو حق ثابت ہو جائے اس کی اتباہ کرو جو حق ثابت ہو جائے مجھے بھی بتاؤ کیا حق ہے میں سب سے پہلے اس کی اتباہ کرنے کو تیار ہوں جو اپنی آپ کو حق ثابت کر دے آج ہو میدان میں آج ہو مجھے باطل ثابت کر دو خود کو حق ثابت کر دو اور اگر تم کفر کرتے ہو قذب کرتے ہو میں ایسا دشمن ہی کرتے ہو جو کہ بغیر حق ہے یہ استقبار ہے تو کرو اللہ کو عجز کر دو گے میرے اوپر میرا رب ہے میرا اللہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے میرا رب ہے تو میرے رب کو میرے اللہ کو عجز کر دو گے سوالی پہتا نہیں ہوتا کر کے دیکھ لو اور آگے کیا ہے وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں روک دے یہ جو بھی روک رہا ہے تمہیں اللہ کرسول عیسیٰ کی تباہ کرنے سے اس کے پیچھے چلنے سے اس کی دعوت سننے تھے یہ سارے کے سارے کیا یہ شیطان ہر شیط تمہیں روک رہی ہے تو کہیں ان کے بہکاوے نہ نہ آ جانا کہیں یہ تمہیں روک نہ پائیں کہیں روک نہ جانا جان لو یہ جو کچھ بھی ہے تمہارا مال و اولاد جو کچھ بھی ہے ہر شیط تمہیں روک رہی ہے عیسیٰ کی تباہ کرنے سے عیسیٰ کی پیچھے چلنے سے عیسیٰ کی دعوت سننے تھے تو کہیں آسانہ نہ ہو انہو لکم آدوم یہ جو کچھ بھی ہر طرف کھلا موجود ہے جو کچھ بھی ہے ہر شیط تمہیں روک رہی ہے تمہارے والدین روک رہی ہیں تمہارے بہن بھائی روک رہی ہیں تمہارے اہل و ایال روک رہی ہیں تمہارے گلی محلے والے روک رہی ہیں تمہارے گاؤں والے روک رہی ہیں تمہارے شہلوار روک رہی ہیں تمہارے جو ہدا یہ جو بڑے بڑے ملہ بنے پھرتے ہیں یہ روک رہی ہیں تمہارا مال روک رہا ہے تمہاری اولاد روک رہی ہے تمہارا کاروبار روک رہا ہے تمہارا اہدہ روک رہا ہے جو وردیاں پہنی ہوئی ہیں وہ روک رہی ہیں کہیں کہ ہم اس کے پیچھے جلیں گے وردیاں اتر جائیں گے تو یہ چار دن اگر تم موج کرتے ہو حق کا قضب کرتے ہو تو جان لو عذاب سار کے اوپر ہے یہ سارا تو تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا چھوڑنا تو پڑے گا تب کوئی فائدہ نہیں تب سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں ہوگا تو اب بتاؤ ذرا یہ کس کی تاریخ ہے یہ قرآن کس کی یاد دلا رہا ہے فَقْتَ الْافَ الْاَحْزَابُ مِمْ بَيْنِهِمْ کہا جائے ہیں ان کے درمیان جتنے بھی گروہ ہیں یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے جو ہیں ان میں جتنے بھی گروہ ہیں جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب نے اختلاف کیا سب کے سب نے اللہ کرسول عیسیٰ سے اختلاف کیا تو بتاؤ آج اختلاف نہیں کیا جا رہا سب کے سب اختلاف نہیں کر رہے سارے کے سارے فرقے تمہارے جوان جتنے بھی گروہ ہیں جتنے بھی فرقے ہیں کہ سارے میں ساتھ اختلاف نہیں کر رہے کہ سارے کے سارے میرے اوپر فتوے نہیں لگا رہے گالیاں نہیں دے رہے میرے اخلاف محاذ نہیں کھولے ہوئے حق آپ کے سامنے ہے قرآن یاد دلا رہا ہے یہ سارا آج جو ہو رہا ہے قرآن یاد دلا رہا ہے پہلی تاریخ اتار دیا یہ تھی اور آگے انجام کہہ وہی واضح کرتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ عَزَالَمُ مِنْ عَزَابِ يَوْمِنْ عَزِيمِ پس وَعِل ہے ان لوگ کے لیے جو ظلم کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہو تم لوگ ظلم کر رہے ہو اور عَزَابَ يَوْمِنْ عَلِيم ایک آگے یوم مدت آ رہی ہے جو کہ ایسی مدت ہے کہ پشتاؤ گے تم گڑ گڑا ہو گے اپنی ہاتھوں پر کاتو گے کاش ہم مان لیتے لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تب کوئی نفع نہیں ہوگا اکل کیندو میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں میرا بوت بناو میں تم سے کوئی مال مانگ رہا ہوں میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں کوئی عجر طلب کر رہا ہوں نہیں میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرا بوت بناو قطن نہیں میں کون ہوں میری کیا وقت ہے میری کیا حصیت ہے میں تو تمہیں اپنے رب اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں میرا کام ہے حق کھول کھول کر پہنچانا جو کہ میں پہنچا رہا ہوں مانتے ہو مانو نہیں مانتے ہو نا مانو اگر دشمنی کر دے دشمنی میرے ساتھ دھوڑی ہے دشمنی تو اللہ کے ساتھ ہے جس کا میں نمائندہ ہوں جس کا میں بھیجا ہوا ہوں آگے دیکھیں یہ کس کی تاریخ حضر آگے دیکھیں حَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّسْسَاتَ یہ دیکھیں یہ اس رسول کی تاریخ ہے اس عیسیٰ کی تاریخ ہے جو عیسیٰ آیا جب عیسیٰ آیا ہے تو کیسے آیا ہے تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا پیچھے جو ہے وہ آیتنا بہت سٹھ میں ہم آگے نکلائے تھے اچھا آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ کیسے آئے گا عیسیٰ آئے گا موجزات کے ساتھ ایسے آئے گا ویسے آئے گا اچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَمَّا وَا لَمَّا وَا اور جو کے سلف کی مسئل کون سلف کی مسئل وہی ابن مریم کی مسئل جا آ گیا کون آ گیا عیسیٰ آ گیا کیسے آیا موجزات کے ساتھ نہیں بِلْبَيَّنَاتِ بِلْبَيَّنَاتِ کے ساتھ آ گیا عیسیٰ کیسے آ گیا البِيَّنَات کے ساتھ تو میں کس کے ساتھ آیا ہوں البِيَّنَات بیانات بِین کی جمع ہے بِیَن کسے کہتے ہیں بِيَن آئیت کی ضد ہے آئیت کہتے ہیں کہ کسی بھی شیعہ کا مکمل طور پر چھپے ہوئے ہو اس کا چھوٹا سا پہلو سامنے ہو جو چھوٹا سا حصہ چھوٹا سا پہلو سامنے ہوتا وہ آئیت کہلاتی ہے اور بیان اس کی زد ہے بیان کہتے ہیں کہ پوری شہ پوری کے بری بات پوری ذات کا ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھلے ہوئے ہونا واضح ہونا تو بیانات اس کی جمع ہے عیسیٰ کیسے آیا البیانات کے ساتھ بیانات کا مطلب کیا عیسیٰ نے آ کر سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا جس جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں سب کچھ جس جس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیا اور آگے کیا ہے اور عیسیٰ کے کیا کہہ رہا ہے عیسیٰ کے کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی تحقیق کر لو اپنے گوڑے دڑالو میں آیا نہ صرف البیانات کے ساتھ بلکہ حکمہ کے ساتھ میں نے پوری حکمہ کے ساتھ وہ سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا واضح کر دیا جس جس میں بھی تمہیں اختلاف کر رہے تھے کس کس میں اختلاف کر رہے تھے یاجوج ماجوج میں کھول کھول کے رکھ دیا کس میں اختلاف کر رہے تھے اس کو بھی میں نے کھول کھول کے رکھ دیا کس میں اختلاف کر رہے تھے دجال میں فتنہ دجال اس کو بھی میں نے کھول کھول کے رکھ دیا کس میں جو ہے وہ اختلاف کر رہے تھے السلاة میں اسے بھی کھول کھول کے رکھ دیا الزکاة میں کھول کھول کے رکھ دیا السیام کھول کھول کے رکھ دیا ماہ رمضان اسے بھی شہر رمضان کھول کھول کے رکھ دیا زکاة کھول کھول کے رکھ دیا الحج کھول کھول کے رکھ دیا ہر شیعہ یاجوج ماجوج زمین سے جو ہے وہ نار کا نکلنا جو ہے وہ غزوات الہند ہو غزوات الاماق اور دابق ہو فتح قسطنطینیہ ہو اس طرح جس جس کا انتظار کر رہے ہو جس جس میں بھی اختلاف کر رہے ہو سب کا سب میں نے کھول کھول کے رکھ دیا سب کا سب میں نے کھول کھول کے رکھ دیا دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی تو بتاؤ ذرا یہ کس کی تاریخ ہے یہ قرآن کس کی یاد دلا رہا ہے تمہیں اب کیا کرو گے تم تم وہی کرو گے جو پہلے سے تیشدہ ہے تم الٹا مزید باغو گے اور دور باغو گے جتنا تمہیں قرآن یاد دلائے گا تم الٹا دور باغو گے قرآن کس کی تصدیق ہے بتاؤ ذرا فَتَّقُ اللَّهَ وَتِّيُنِي فَا فَسْتَّقُ اللَّهَ کس سے باچ رہے ہو یہ چھوٹی 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 دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لئے یہ تم دشمنی کس کے ساتھ کر رہے ہو اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو ہر طرح تمہیں اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے یہ تم آسمانوں زمینوں میں چھیڑ چھڑ کر پنگے لے رہے ہو یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو اللہ سے بچو اور اللہ سے کیسے بچنا ہے میری اطاعت کرو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو تب بھی بچو کہ ورنہ نہیں بچو گے ان اللہ اس میں کچھ نہیں اللہ تھا کیا تھا اللہ ہوا ربی و ربکم ہوا تھا اللہ ہوا کیا ہے کھول کھول کر رکھ دیا یہی وجود جو کچھ بھی آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود نظر آئے جس کے صداپ دشمنی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کے دوسرا وجود ہے ہی نہیں اللہ کیا ہے اسے بھی کھول کھول کر رکھ دیا اور جو یوٹیوب کے چینل پر نبا سیون پر اللہ کے اوپر ایک پوری پورا بیان جو ہے وہ آپ لوڑ کیا تھا وہ حکومت پاکستان کی جانب سے درہاز دے کر اسے بلک کروا دیا گیا یہ ہیں مولمیوں کے دباؤ پر یہ ہے یہ ہیں حق والے حق کیسا کرتا ہے حق کیسا نہیں کرتا یہ باطل کی پہچان ہے باطل کی نشان نہیں ہے اسے پتہ ہے کہ اگر یہ حق سامنے آگا میری جڑے کھد جائیں گی میری جڑے کٹ جائیں گی باطل حق کو رکنے کی کوشش کرتا لیکن نکام ہو کر رہے گا کیوں جب حق آجائے اور باطل حق کے سامنے ٹھہر سکے سوالی پادا نہیں ہوتا اور اس حل کتاب میں بھی سب کچھ کھول کھول کے رکھا دیا سب کا سب کھول کھول کے رکھا دیا تو یہ ہے وَرَبُّكُمْ فَابُدُوهُ ہوا ربی یعنی میرا رب کون میرا بھی یہی دیکھو کس نے وجود دیا کہ فطرت نے وجود نے دیا اسے وجود نے مجھے بھی اسی وجود نے وجود دیا ہے تو مجھے اسی وجود نے جو کچھ مجھے دیا اسے نہیں دیا میں تو اسی کے لئے استعمال کروں اس کی عبادہ یعنی غل Per이가 تم بھی جو تمہارا رب ہے کرکنہ تو گوڑ کرو تمہارا رب کیا ہے جن کے پیچھے چالے یہ تمہارے رب ہے انہوں نے تمہیں وجود دیا تمہیں سننے دیکھنے سمجھنے کی سائ verified انہوں نے دی تمہیں مال اولاد جو کچھ دیا انہوں نے دیا اور جس نے دیا ہے اس کے پیچھے استعمال کرو اس کے لئے استعمال کرو جو رب ہے پہنے رب کو تو پہچانو حاضر صراط و مستقیم یہ ہے صراط و مستقیم تو یہ آگے آگے فَخْتَلَفَلَا اَخْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ اللَّذِينَ ظَلَمُ مِنْ عَزَابِ يَوْمِنَ عَزِيمِ اَيَوْمِنَ عَلِيمِ تو یہ بھی کھول کھول کر واضح کر دیا تو یہ ہے حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاطَ حَلْ يَنظُرُونَ اللہ کا رسول عیساء آیا اس نے آگے پوچھا کس کا انتظار کر رہے ہیں اور نے کہا یہ بھی آنا یہ بھی آنا یہ بھی آنا السَّاط کی تمام کی تمام اشراط آنے ہیں تو آقا علی وسلم نے سب کا سب کھول کھول کر دیا کہا سب کا سب آ چکا اب کیا رہا گیا حَلْ يَنظُرُونِ اللَّهِ صَّادَ کس کا انتظار کر رہے ہو سب کا سب آ چکا میں نے کھول کھول کر رہا اب سوائے السَّاط کے کچھ نہیں رہا اب میرے بعد اس ساتھ آئے گی اب میرے بعد اس ساتھ آئے گی این تات یا ہم باغتتان وہم لا یاشورون اور اکیس حالت میں گئی اس حالت میں اس صورت میں آئے گی کہ تمہیں شعور نہیں ہوگا اچانک یہاں ٹپکے گی مارے جاؤ گے اب سب کا سب آ چکا تو اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ خود دیکھیں خود اپنے علماء کے پاس جائیں انہیں کہیں کہ بھائی یہ جب قرآن تاریخ ہے آج کا ذکر ہے تو ہمیں بتاؤ لے کے جائیں ان کے پاس سوار کریں انہیں پوچھیں انہیں کہیں کیا قرآن میں اساتیر الولین ہیں یا پھر مسلم سے آج کی تاریخ ہے آج کا ذکر ہے اگر کہتے ہیں اساتیر الولین ہیں تو قرآن میں دیکھ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کون کہہ رہے ہیں یہ جو مشرقین ہیں جو شریک ہیں اللہ کے جو مجرمین یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں اساتیر الولین ہیں تو اب اب یہاں پر ایک اور بات گھوڑ کریں یہاں اس مقام پر عیسیٰ ابن مریم نہیں ابن مریم الاولین میں تھا اسے سلف کیا جائے چکا نہ صرف سلف بلکہ مسئل کر دیا گیا تو یہاں پر عیسیٰ ابن مریم نہیں ابن مریم کی مسئل عیسیٰ کا ذکر عیسیٰ کیسے آیا البیانات کے ساتھ تو میں کیسے آیا ہوں البیانات کے ساتھ کھول کھول کے سب کچھ رکھ دیا اسات کی تمام علمات و اشرات کو کھول کھول کے رکھ دیا واضح کر دیا کہ تمام کی تمام اشرات آ چکی اور میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو جس جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو یا لو میں نے کھول کھول کر رکھ دیا وہ سب کا سب آ چکا اب سوائے اصلاف کے کچھ نہیں رہا یہ کون کہہ رہا ہے یہ عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم نہیں عیسیٰ دوسرے مقام پر جائیں سورہ صف اس کی آیت نمبر چھے میں جائیں دیکھیں وہاں کیا ہے یہ دیکھیں سورہ صف کی آیت نمبر چھے ہے عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیلہ انی رسول اللہ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیہ من التورات و مبشرا بی رسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلمہ جاہم بالبینات کالو حاذا صحر مبین اب پہلی بات یہ جان لیں یہ اساتیر اللہ والین نہیں ہیں یہ ابن مریم کی مسئل سے آج کی تاریخ ہے آج کی تاریخ بہرحال اس آیت میں کیا ہے اس آیت میں عیسیٰ ابن مریم جو آیا تھا عیسیٰ ابن مریم کیا کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بیجہ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں یعنی اللہ کا بیجہ ہوا ہوں اور میری تصدیق کون کر رہا ہے میری تصدیق وہ کر رہا ہے تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے تو رات سے اس میں میری تصدیق موجود ہے اور پھر عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے رسولن جمعہ سیگہ ہے اگر ہوتا ایک رسول آئے گا تو ہوتا رسولا رسولن یعنی رسولا رسول کی لام کیا گیا ہے علف اور اوپر دو زبریں پیچھے 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 ایک رسول یہاں رسولن رسول آئیں گے تو رسول چونکہ ایک کر کے آتا ہے جب جب زلال مبین ہی نہ ہوتی ہیں تب تب رسول بیس کیا جاتا ہے اللہ احسان کرتا ہے یہ اللہ نے قدر میں کر دیا تو اس لئے جب جب رسول آئے گا تو اسم کیا ہوگا اسم احمد ہوگا اسم احمد ہوگا اس کے کردار میں حمد ہی حمد ہوگی اور آگے فلمہ جاہم بالبیناتی فلمہ پس جو کہ جن جن یعنی رسولوں نے آنا تھا جاہم وہ آگے اب یہاں یہ نہیں کہا جائے ایک رسول آیا نہیں وہ آگے کیسے ہے بالبیناتی بینات کے ساتھ آئے موجزات کے ساتھ نہیں یہاں تو آگے سے کیا کہا یہ تو ساری کساری سائنس کی باتیں ہیں سائنسی باتیں ہیں سائنس ہے ساری کساری دین تو ہے ہی نہیں بہرحال یہاں اس بات میں آپ پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ یہاں اس آیت کے اندر عیسیٰ ابن مریم جسے بن اسرائیل کی طرح بے جا گیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے میرے بعد رسول آئیں گے اور اس کے علاوہ عیسیٰ ابن مریم نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی اس ساتھ کی علامات و شراط بہت دور ہیں اس ساتھ بہت دور ہے اس ساتھ سے پہلے رسول آئیں گے ان کے بعد جا کے ساتھ آئے گی تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے سورہ زخروہ میں عیسیٰ ابن مریم نہیں ابن مریم کی مسئل عیسیٰ کہہ رہا ہے کس کا انتظار کر رہے ہو جس کا بھی انتظار کرے وہ سب کا سب آ چکا آسات کی تمام کی تمام علامات و شراط آ چکیں میرے بعد صرف صرف آسات آئے گی اب بتائیں کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے یہاں جعوید احمد غامدی صاحب کو بھی دعوت ہے اور ان کے عقائد و ذریعات رکھنے والوں کو بھی دعوت ہے کہ بتائیں کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے جو ایک مقام پر تو یہ کہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے اور دوسرے مقام پر وہ یہ کہے کہ سب کا سب آ چکا آسات کی تمام کی تمام علامات و شراط آ چکیں اب سوائے آسات کے کچھ نہیں رہ گیا کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے نہیں بلکل نہیں اور یہاں تاکہ محمد رسلام نے کیا کہا تھا محمد رسلام نے تو بار بار کہا تھا لَا يَقُمُ السَّاتِ حَتَّى فِلَا فِلَا حَتَّى یعنی کہ محمد رسلام نے بار بار کہا تھا اس وقت تاکہ سات قائم نہیں ہوگی جب تاکہ تلو شمسی من مگری بھی نہ ہو جائے جب تاکہ یاجون ماجوج کا خروج نہ ہو جائے جب تاکہ نفیحہ فیس سور نہ ہو جائے جب تاکہ فتنہ دجال جو ہے وہ پوری دنیا پر مسلط نہ ہو جائے جب تاکہ زمین دن سے نہ جب تاکہ زمین سے اس کا خون نہیں نکالا جاتا یعنی کہ زمین سے نار نہیں نکالی جاتی اور اس کی پہچان واضح کر دے محمد رسلام نے تو بتایا تھا کہ اس سات کی یہ 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 علامات و شراط ہے جب تاکہ یہ نیت ہے تب تک اس سات نہیں آئے گی اور یہاں جو عیسیٰ ہے وہ یہ کہہ رہا کہ اس کے انتظار کرے وہ سب کا سب آ چکا سوائے اس سات کے کچھ نہیں رہ گیا اب بتائیں جعوید احمد غامدی صاحب اب بتائیں کیا یہ ایک عیسیٰ ہے یا دو اندو کو نظر آ رہے دو عیسیٰ ہیں اور آج تک کسی کو نظر آئے نہیں دوسرا عیسیٰ نظر آیا نہیں آیا کیوں کیوں کہ اسی قرآن آ گیا او یحدیسو لہم ذکرہ کہ یہ قرآن اور کیا ہے جب جب جیسے ایسے واقعہ ہو رہا ہے حدثہ ہو رہا ہے جب حدثہ ہو گا تو اس وقت یہ قرآن یاد دلائے گا یہ تھا وہ حدثہ جس کی قرآن کے نزول کے وقت ان آیات کی صورت میں تاریخ ہتار دیئے تھے جب تک حدثہ ہونا نہیں تب تک قرآن کے آیات بیان ہوئی نہیں سکتی تو جن آیات نے عیسیٰ کے آنے کے بعد بیان ہونا تھا وہ عیسیٰ کے آنے کے پہلے کیسے بیان ہو سکتی تھی اور آج اگر یہ آیات بیان ہو گئیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ ابھی اگر آیا ہی نہیں اور آیات بیان ہو جائیں ان آیات نے تو بیان ہی یہ راز تو کھلنا ہی تب تھا جب عیسیٰ نے آ جانا تھا تو اب بتائیں آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے کہ اب قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن کس کی تاریخ ہے اب بتائیں ذرا کون ہے جس نے کھول کھول کے رکھ دیا کس کا انتظار کر رہے ہو اور جس جس کا انتظار کر رہے ہو سب کا سب آ چکا اب سوائے اصلاح کے کچھ نہیں رہا ہاں میری موجودگی میں عذاب عظیم ہے اور بالکل اسی طرح اس عذاب میں اللہ کا رسول اور مومنین کو بچایا جائے گا جس طرح الاولین میں رسول اور مومنین کو بچایا گیا تھا جیسے نو اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا جیسے حودر اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا جیسے صالح اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا جیسے شویبر اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا جیسے لوتر اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا جیسے موسیٰ اس کی تحت و دباہ کرنے والوں کو بچایا گیا تھا اور جیسے اس وقت کفر و قذب کرنے والوں کو حلاق کیا گیا تھا غامدی صاحب آج آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور وہ تمام کے تمام جو خود کو علماء کہلواتے ہیں جن کو قرآن میں نبیین کہا گیا ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہد کو یاد کریں جو انہوں نے اپنے رب سے اہد کیا تھا جب انہوں نے یہ فیلڈ اختیار کی تھی انسانی کے رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھانے کا دعویٰ کیا تھا یاد کریں اپنی جوانی ہے جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں گے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم باطل کا ساتھ دیں گے یا آپ نے یہ کہا تھا آپ نے یہ وعدہ کیا تھا یہ اقرار کیا تھا کہ ہم یہ دین سیکھ کے کتابوں سے سیکھ کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے ہم حق کا ساتھ دیں گے تو لو آج حق آ گیا آج حق آ گیا اگر آج بھی تم لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے اور تم اپنے اس وعدے سے پھر جاتے ہو تو جان لو اللہ الگنی ہے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر پاؤ گے الٹا تم لوگ خسارے میں رہو گے غامدی صاحب آپ بتائیں حق کیا ہے لوگوں کے اوپر اگر آپ دنیا اور آخرت میں فلا چاہتے ہیں تو جان لیں حق کی گواہی دے دیں اور ایسے باقی جتنے بھی ہیں اگر وہ دنیا اور آخرت میں فلا چاہتے ہیں تو وہ حق کی گواہی دے دیں لوگوں کو بتائیں اے لوگوں یہ حق ہے یہ اللہ کا وہی رسول احمد ایسا ہے البیانات کے ساتھ آیا ہے جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے اس کا کفر و قذب کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے بلکل اس طرح جیسے اس سے پہلے نو کا قذب کرنے سے قومے نو ہلاک ہوئی تھی جیسے حود کا قذب کرنے سے قومے آد ہلاک ہوئی تھی جیسے سالے کا قذب کرنے سے قومے سمود ہلاک ہوئی تھی جیسے شیو کا قضب کرنے سے قوم مدین حلاق ہوئی تھی جیسے آل فرون حلاق ہوئے تھے گواہی دے دیں آج آپ کے پاس آخری موقع ہے تو اب بتائیں ذرا قرآن میں کتنے عیسیٰ کا ذکر ہے کیا ایک عیسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں دو عیسیٰ کا ذکر ہے اب بتاؤ دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر دے میں فانسی پر چڑھنے کو تیار ہوں تم کہتے ہو نا کہ اسے منارہ پاکستان پر لاکر فانسی دی جائے سرعام تو بھائی فانسی مجھے دینی ہے یا قضاب کو دینی ہے اگر فانسی مجھے دینی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تم استقبار کر رہے ہو تم اللہ ہونے کے دعوے دار بنی ہو اور اگر فانسی قضاب کو دینی ہے تو پہلے مجھے قضاب ثابت کرو نا اللہ کی قسم مجھے اگر تم لوگ قضاب ثابت کر دو میں وہ اللہ کا وہی رسول عیسیٰ نہیں ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو اگر تم مجھے قضاب ثابت کر دو تو پھر میں خود اپنے آپ کو پیش کر دوں گا مجھے سرعام منارہ پاکستان پر فانسی دے دینا اور اگر تم مجھے قضاب ثابت نہیں کرتے تو پھر جان لوگ کیا کر رہے ہو یہ تو باطل کی پہچان ہے باطل غستے باندھ کرتا ہے باطل آنکھیں باندھ کرتا ہے باطل کان باندھ کرتا ہے باطل ہاتھ پوں بانتا ہے کیوں باطل کو ہوتا ہے اگر کسی نے اس کی بات سن لی اگر کوئی اس کی طرف چلا گیا اگر کسی نے ادھر دیکھ لیا تو باطل کی ٹانگیں کہاں پر ہی ہوتی ہیں لرزرہ ہوتا ہے کہ حق اگر کہیں نہ کہیں سے سامنے آگا تو ہماری اولچاک ہو جائے گی باطل تو خوف کشکار ہوتا ہے میں نے کب کہا لوگوں کو بھائی نہ اس کی نہ سننا اس کی نہ سننا اس کے پیچھے نہ چلنا اس کے پیچھے نہ چلنا میں تو ہر ایک کو دعویٰ کروں وہی اپنی تحقیق کرو اپنی گھرو فکر کرو سب کی سنو سب کی سنو پھر جو حق ہے اس کے پیچھے چلو کیوں اتباہ تو حق کی کرنی ہے نا اتباہ کیا شخصیات کی کرنی ہے میں نہیں کہتا تم میرے پیچھے چلو میرے اتباہ کرو نہیں گھرو فکر کرو اپنے گھوڑے دڑاؤ اکل کی گھوڑے دڑاؤ جہاں تک دڑا سکتے ہو پھر جو حق ثابت ہو حق کی تباہ کرو مجھے قذاب ثابت کرو اگر میں قذاب ہوں تو بلا شک و شباہ جو قذاب کی سزا ہے میں بگتنے کو تیار ہوں اگر نہیں ہے تو جان لیں میں اس وقت ان سے بھی مخاطب ہوں جو فوج میں ہیں ریاستی اداروں میں ہیں اور مختلف اداروں میں ہیں اور بہت لئے انچی انچی مسددوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جان لو میں اللہ کا رسول ہوں وہی رسول جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے اور ذرا غور کرو ذرا غور کرو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات پر اللہ نے یہ واضح کہا دیا کہ اللہ رسول صرف و صرف تب بیس کرتا ہے جب ظلال مبینن ہوتی ہیں نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی حق کی رائے بھی نہیں ہوتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب عیسیٰ آئے گا اسے کیسے پہچانوں گے بغیر تحقیق کیے کفر و قذب کرو گے تو کیسے پہچان پاؤ گے اوہ کل گندو ذرا غور کرو تحقیق کرو اگر میں قذاب ہوں تو میں سزا بغدنے کے لئے تیار ہوں اگر میں قذاب نہیں ہوں تو جان لو آج اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس مال ہے اولاد ہے ہم نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں ہم بڑے بڑے غدوں پر فائز ہیں ہم طاقت میں ہیں طاقت کے نشہ میں چور یہ وہ تو یہ طاقت مشرف کو دیکھو اس کی حالت دیکھو وہ کیا مکے لے رہاتا تھا مکے آج اس کی حالت کیا ہے پوچھیں اس سے آج آپ کے پاس وقت ہے اللہ کے رسول کو پہچان لو اس کی نصرت کرو ورنہ بار بار کہا جا رہا ہے عذاب عظیم الکاریہ سر کے اوپر کھڑی ہے بلکل تمہارے سر پر کھڑی ہے بلکل اگر کفر و کذب ہی کرتے ہو تو یہ جو قرآن تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں تمہارا انجام لکھا ہوا ہے اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا ٹھیک ہے میرا کذب کرو میرے ساتھ دشمنی کرو ایک بار کم از کم پڑھ لو تحقیق کر لو تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو پشتانہ نہ پڑے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی منتیں کار رہا ہوں سوچتے رو مجھے کیا فرق پڑے گا اور میں تو آپ لوگوں کا بلا چاہ رہا ہوں کیونکہ کل کب گڑ گڑا ہوگے چلا ہوگے چی ہوگے رو گے تب پشتانہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج تمہارے پاس وقت ہے تمہیں عقل کس نے دی ہے آنکھیں یہ صلاحیتیں کس نے دی اللہ نے دی ہیں نا تو ایک بار مان کے دیکھ لو اسے پڑھ کے دیکھ لو ایک بار میری دعوت کو سن کے دیکھ لو میرے خلاف جو محاذ کھولے ہوئے ہیں اتنے اتنے بڑے بختانات لگایا جا رہے ہیں کہتے ہیں جی یہ کہتا ہے جی محمد نبی نہیں تھا محمد رسول ہی نہیں تھا اسے پڑھو قضاب ثابت کرو مجھے میں نے کب کہا یہ تم مومن ہو جھوٹ بول رہے اتنے بڑے کہتے ہیں ہم محمد سے بڑی محبت کہتے ہیں حب کرتے ہیں جھوٹے مکار ہو تم لوگ بختانات باندھ رہے ہو جو محمد کی ایک بات کو سچ ثابت کر رہا ہے تم اس کے اوپر فتح بھی لگا رہے ہو کس کے ساتھ تجھ بھی نہیں کر رہے ہو میں نے کہا محمد تمہارا رسول نے کیوں کیوں کہ تمہاری اپنی بخاری اور مسلم میں کہی ہے نہیں لکھا ہوا کہ آج سے چودہ صدیہ قبل محمد نے کہا تھا کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بعد عیسائی کر رہے ہیں مسیح کر رہے ہیں عیسائی کر رہے ہیں عیسیٰ سے منصوب کر کے تو جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ کیا تُو نے کہا تھا ان کو تجھے اور تیری ماں کو علیہن بن آلہ جو کچھ یہ کر رہے تھے تو عیسیٰ کہے گا کہ اے میرے اللہ اے میرے رب میں تو تب تک کی گوائی دے سکتا ہوں جب تک میں ان میں موجود تھا جب تُو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تُو جانے اور یہ جانے مجھے کہ پتہ یہ کیا کرتا رہے تُو عالم ہو گئی بھر میں تو تب تک گوائی دوں گا جب تک میں ان میں موجود تھا محمد نے کہا تھا میں بھی بالکل یہی کہوں گا جب مجھے بھی بلایا جائے گا تو میں بھی کہوں گا اے میرے رب میں تو اس وقت تک کی گوائی دوں گا جب تک میں ان میں موجود تھا جن میں میں موجود نہیں تھا تُو نے جب مجھے وفات دے دی اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے مجھ سے منصوب کر کے کیا کہتے رہے یہ تو جان اور یہ جانے میں بری ہوں ان سے میں نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا تھا اور اسی قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا اللہ نے قدر میں کر دیا کہ جو قوم ہوتی ہے اسی قوم سے انہی کی زبان میں رسول بیس کیا جاتا ہے کیوں تاکہ حق کھول کھول کر واضح کر دیا جائے تاکہ کل کو کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ اسی قرآن میں اللہ نے کہایا کہ اگر ہم غیر زبان میں رسول بیجیں تو کل کو جب ہم حساب لیں گے کہ تم نے پھر بھی فساد کیا تو ہر کوئی سے کے بات بہانہ ہو گیا اللہ ہماری زبان اردو تھی ہماری زبان پنجابی تھی تو نے رسول عربوں کے زبان میں بیج دیا غیر زبان میں بیج دیا آج حساب کس چیز کا اگر ہمیں بات سمجھانی تھی تو ہماری زبان میں بیجتا میری تو ایک ایک بات کی تصدیق اس قرآن میں موجود ہے میرے اوپر فتوے لگا رہے ہو دشمنہ کس کے ساتھ کر رہے ہو اللہ کا رسول کے ساتھ کر رہے ہو آج تمہارے سامنے کوئی قذاب نہیں بیٹھا ہوا اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے کرو مقابلہ کہتے تھے نا کوئی رسول نہیں کوئی رسول نہیں کوئی بشیر نہیں کوئی نظر نہیں اب مقابلہ کرو